ماشاءاللہ جی کتنا پیارا سین ہوا گئے ماشاءاللہ آج چل رہی ہے ٹھنڈی 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 تو نہیں لیکن گرم بھی نہیں ہوا ہیلو جی اسلام علیکم ویڈیو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خیریہ سے رکھے اور آج کا پیارا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع اور آج جی دن ہے جی بدھ کا اور آج ماشاءاللہ دن گرمی تھی اور ابھی اثر کے ٹائم موسم سوڑا اچھا ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں آواز چل رہی ہے انشاءاللہ بارش امکان تو ہیں کہ بارش تین چار دنوں میں بارشیں آگئی ہوں گی اور آواز ٹھنڈی ہے اور آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب قریب علاقوں میں کئی بارش ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک یہاں بھی بارش دیں اللہ پاک مہربانی فرمائے یہاں پہ تو آج بات کریں گی جی ہاں انشاءاللہ میرا جو اپنا پریکٹیکل ایکسپینیس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ فیزکس اور کیمسٹری کا ہے اور کیا کچھ کوسن پوچھیں آواز میں کیا کوسن ہویا اور جو کچھ صورتحال ہے وہ میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پریکٹیکل کی بات کرنے سے پہلے آپ یہ مگئی دیکھیں ماشاءاللہ یہ سردیوں کی سوغات ہے اور یہ بھی تین چار مینوں میں انشاءاللہ یہ سہی طریقے سے بڑھ جائے گی گروہ ہو جائے گی انشاءاللہ تو لیٹس ٹاک آباؤٹ پریکٹیکل کی بات کرتے ہیں جی تو پریکٹیکل میں میں آپ کو بتاؤں گا اپنا مائی اون ایکسپینیس اور کیا کیا وقیاد محرصت پیش ہے پریکٹیکل ہال میں ایکزیمنیشن ہال میں اور وہ اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میرا جو پریکٹیکل تھا وہ فیزیس کا تھا تو فیزیس کا جو پریکٹیکل تھا میں تھوڑا ٹائم سے مطلب ہم پہلے چلے گئے تھے اور جو جا کے ایک بڑی جو کنفیوجن ہے وہ میرے ذہن میں آئی تھی کہ جو اور لڑکے انہوں نے گراف تقریباً جتنی بھی ایکسپیریمنٹ ہے ان کے بنائے ہوئے تھے تو میں نے گراف ایک بھی نہیں بنائے ہوئے تھا آپ لوگوں نے گراف نہیں بنائے اس کی کوئی اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے بلکل چل جاتا نمبر مارکس وہ دے دیتے ہیں تو بات کرتے ہیں جی کوسٹن کی تو بارباس دو کوسٹن تھے ہم نے دو ہی کرنے تھے فیزیس کے اور دس دس نمبروں کا ایک کوسٹن تھا اور پانچ نمبر کے وائی وائیس اور پانچ نمبر کی نوٹ بک اور جو کوسٹن دو تھے وہ ہمیں دیکھے لکھ لئے تھے مطلب جب سر کو چائے پانی دینے گئے جو ایگزیمینیشن آل والے تھے جو ہمارے انویجیلیٹر تھے ان کو چائے پانی دینے گئے تو پیچھے سے ہم فری تھے ہم نے اپنی پریکٹیکل کاپیٹ ہوئی ہیں اور جو رسپیکٹیو پریکٹیکل ہے بک سے پھارڈ دیا اور آپ کا پتہ ہے چیٹنگ ہی ہوتی ہے اس میں اور ہمارا یہ پریکٹیکل ہو گیا اسی طرح وائی وائیس ہے مارے میں مجھ سے انہوں نے تین کوسٹن پوچھے ہیں تو ایزی کوسٹن تھے نوٹ بک میرے انہوں نے میرے سامنے پھارڈ دیا بس دو ایک دو پیج دیکھیں اس کے بعد انہوں نے پھارڈ دیا اور ماشاءاللہ اچھا ہو گیا ہے ایک بات کہہ لیتے ہیں کیمیسٹری کا بھی اسی طرح جیسے ہمارا فریزی کا پریکٹیکل ہوئا ہے ایزی پریکٹیکل تھا ہمیں ایک ویسن دیا ہو تھا ہمیں پہلے وہ آٹھ نمبر کا تھا دوسرا جو ہمیں دیا ہو تھا وہ ٹوال نمبر کا تھا تو یہ دونوں ہم نے جی بلکل اسی طرح ہی جیسے ہمارا فریز کا ہوا بلکل ایزی سا ہم نے لے لیا وہ وایا وائس ہے اور میرا جو نوٹ بک ہے وہ ہماری انہوں نے لے لی اور وایا وائس مطلب اس کا اتنا خاص ہوا نہیں مطلب آپ سمجھیں بھی فولی انشاءاللہ مطلب سب کے آئیں گے سب کے فولی فول ہیں اور دیکھ کے لکھنا ہوتا ہے بس آپ کو رائٹنگ سکل آپ کے اچھے ہونے چاہیئے اس کے میں آپ کو یہ ٹپ ہے کہ آپ دیکھ کے آپ مطلب کوپی اچھا کر سکیں آپ کا پریکٹیکل اچھا ہوگا آگے آپ خود سمجھدار ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میرے دونوں پریکٹیکل کیسے ہوئے ہیں اور امید ہے آپ کی پریکٹیکل اچھی ہوں گے اللہ کرے اچھی ہوں انشاءاللہ اچھی ہوں گے ایسی ٹینشن ہی کوئی بات نہیں ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا بھی کیا کیا ٹپس ہیں اور کیسے یہ پریکٹیکل دینے ہیں ابھی جی میں ادھر کھڑا ہوں اور یہ ادھر ایک زیارت ہے اور لوگ ادھر آتے ہیں اپنی منتیں مانگتے ہیں کھانے کی چیزیں بانتے ہیں لوگوں کو اور یہاں پر منتیں مانگتے ہیں ماشاءاللہ سین آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں ماشاءاللہ سورج ڈوبنے کو ہے اور آواز چلتی ہے تھنڈی تھنڈی اور ماشاءاللہ اللہ پاک ادھر ہی بارشے دیں اور اللہ پاک مربانی فرمائیں یہ بھی قبرستان کے سامنے میں کھڑا ہوں اور ہم سب کا جو مستقبل ہے اللہ پاک ہمیں اس جو امتیان ہے جو اس قبر میں امتیان ہونا ہے ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اس کا ڈرن اطاف فرمائے اپنا ڈرن اطاف فرمائے اس جان کی تیاری ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں اور اصل امتیان یہ تو نہیں ہے یہ بھی ضروری ہے ضرورت ہے لیکن اس امتیان کو تو ہم بھول نہیں سکتے تو اللہ پاک ہمیں وہ آنے والی دنیا کا امتیان قبول فرمائے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی تفیق اطاف فرمائے جو کہ بہت مشکل امتیان ہے اور اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی شفاعت سے بیرمند فرمائے آمین اور امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ کو ہماری گاؤں کی بیوٹیفل پلیسز اچھی لگی ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ کیسی پلیسز ہیں ماشاءاللہ وہ بہت تیزے لیے آپ کو عباوز آ رہی ہوگی اور آج کی ویڈیویں ختم کرتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کرنا خیال رکھیں اللہ حافظ